تاری سب پاسپورٹ اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں اس کے لیے اسے جس کے سامنے ڈٹنا پڑا وہ ڈٹا دوسرا پاکستان کی جو عام غریب عوام ہے اس کی بلے اموشنل بات ہو اس کی بلے کوئی اور بات ہو اس کے سامنے بلے اس کی ضرورتیں اس کے سامنے ٹک کر ان کا دفع کرنا بلے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہو جب دنیا پوری نے کہا یہ ہماری فریڈم آف سپیچ ہے کوئی نہیں بولا صرف ایک حکمران دنیا میں بولا جس کا نام عمران خان ہے جس نے کہا یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے اس نے جس طریقے سے پاکستان کا پاکستانی عوام کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا ثبوت دیا اور مقدمہ پیش کیا آج پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈران اس بات کو مان چکے آج اکوامی مددہ اس بات کا اقرار کر چکی کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بلکہ اسلام و فوبیا کے خلاف اب ہر پندرہ مارچ کو پوری دنیا میں دن بنایا جائے گا جو رہتی دنیا تک عمران خان کے نام سے جانا جائے گا اب انشاءاللہ کیونکہ یہ ان کی کابشوں سے ہوا ہے تو آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے ابھی یہاں صبح کا وقت ہے ابھی جلسے میں کئی گھنٹے باقی ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو عوام ہیں ان کا جوش و فروش دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہاں دوب بھی ہے گرمی بھی ہے اور کئی گھنٹے رہتے ہیں جلسے میں لیکن یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ کیوں موجود ہیں یہ عمران خان کے لئے صرف موجود نہیں ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لئے موجود نہیں ہے یہ آج نہ عمران خان کی جنگ ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی جنگ ہے یہ آج ہر پاکستانی ہر غیرت من پاکستانی کی جنگ ہے کیونکہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈو مور کے اوپر سر جھکانا ہے یا پاکستان نے اپنے حق اپنی غیرت اپنی خودداری کے اوپر absolutely not کہنا ہے آج آپ سب کے absolutely not کہنے کا دن ہے اس لئے یہ پاکستانی تو پہنچے ہیں اور پورے پاکستان سے جوک دار جوک پاکستانی پہنچ رہے ہیں میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ جلسہ گاہ میں پہنچیں کیونکہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم وقت کیا ہوا ہے جی ابھی گیارہ بجے ہیں تقریباً اس ٹائم گیارہ بجے کے قریب یہ حالات ہیں گیارہ سے کچھ اوپر ٹائم ہوا ہے اس ٹائم گیارہ بجے کے قریب یہ حالات ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اب سے دو گھنٹے کے بعد یہاں پر کیا ہوگا تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جلدی پہنچیے تاکہ آپ کو یہاں نشست بھی مل سکے اور آپ جلسے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں آج وہ میسج لاؤڈ ان کلیر جائے گا جس کی بہت دیر سے ضرورت تھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے